السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسکرین پر ایک ویڈیو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ابھی بھی اسکرین پر چل رہی ہے یہ ویڈیو جائیے کا نہیں ابھی ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور میں یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو آج دین اسلام کو بہت تیزی کے ساتھ بدنام کیا جا رہا ہے اس میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ چہرے پر داڑی سجا لیتے ہیں پھر ان کو بہت سارے لوگ عالم ماننے لگتے ہیں کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ عالم کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ حافظ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ کہاوت سنی ہوگی اکثر بزرگوں کہتے ہیں کہ وہ ایک مچھلی پورے تلاف کو گندہ کرتی ہے یہ دیکھیں آپ دوسری ویڈیو بھی میں نے اسکرین پر لگا دی دوسری ویڈیو بھی آپ غور سے دیکھیں اور ان دونوں لوگوں کو غور سے دیکھیں جو میں نے یہ ویڈیو میں دیکھائیں چہرے پر داڑی نظر آ رہی ہے دیکھنے میں ایسے لگ رہے ہیں جسے بہت جید عالم دین ہیں یہ لوگ لیکن ان لوگوں نے عالموں کا لبادہ پہن رکھا یہ عالم نہیں بلکہ بہت بڑے اجھل ہیں جاہل لوگ ہیں اس طرح کے کام جاہل ہی کرتے ہیں جس کو شریعت متحرن ہے جس پر بالکل پابندی لگائی ہو جس اسلام میں میوزک ہی حرام ہو ڈانس کرنا حرام ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں سنی جہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قیامت کی نشانیاں بیان کی اس میں ایک قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی میرے آقا نے بیان کی تھی کہ ناج گانا عام ہو جائے گا بالکل اور وہ دیکھیں آپ یہ داڑی رکھ کر کے سر پہ ٹوپی لگا کر کے کرتہ پیجامہ پہن کر کے کس طرح کی کاموں کو انجام دے رہے ہیں لوگ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے یہ کیوں دین کو بدنام کر رہے ہیں کیوں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں لہٰذا میں آپ سے پرخلوط گزارش کروں گا ایسے لوگوں کی ویڈیو اگر آپ کے پاس پہنچا گرے نا تو مزاہیہ انداز میں مزاقی طور پر اسے اپنے گروپس میں سینڈ نہ کیا کریں آگے شیئر نہ کیا کریں کیونکہ اچھائیاں آگے بھیجی جاتی ہیں جناب برائیوں کو روکا جاتا ہے جس نے آپ کے پاس بھیجی ہے اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی ایسا نہ کرو اس طرح کی ویڈیو سے ہمارا دین ہمارا مذہب ہمارا اسلام بدنام ہوتا ہے اور علماء کو بالخصوص رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کم پڑے لکھے جن کو لاعلم لوگ کہا جاتا ہے وہ چار لوگوں میں کھڑے ہو کر کے موبائل دکھا کر کے کہتے ہیں کہ جناب دیکھئے مولانا صاحب کی حرکتیں دیکھئے مفتی صاحب کی حرکتیں دیکھئے حافظ صاحب کی حرکتیں دیکھئے جبکہ یہ جو ہیں نہ عالم ہیں نہ مفتی ہیں نہ حافظ ہیں وہ کہاوت ہے نا کہ ایک مچھلی طلاب کو گندہ کرتی ہے اسی ایک کی وجہ سے انہی دو کی وجہ سے ایسے بہت سارے میں ان ایک دو کی بات نہیں کر رہا شوشل میڈیا پر ویڈیوز بھری ہوئی ہیں ایس طرح کے لوگوں سے جن کو لوگ مزاہی انداز میں دیکھ کر ایسی کے ساتھ جو مزمت کی جاتی ہے ان کی مزاہگ بنائی جاتی ہے تو لہٰذا ایسی ویڈیوز اگر آپ کے پاس آئیں تو خدا رہا آگے شیئر نہ کریں یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو جو میں آپ کے لئے لے کر کے آیا کل انشاءاللہ پھر آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاصل رہوں گا تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دے السلام علیکم ورحمت